اعلیٰ عدلیہ پر الزام تراشیوں اور دھمکیوں کے بعد آزاد کشمیر ہائی کورٹ کے فل کورٹ بینچ نے آزاد کشمیر کی تاریخ میں پہلی بار امران ڈوز وزیر آزم سردار تنویر علیہ السکو توہین عدالت کے الزامات پر نہ صرف اسمبلی رکنیت بلکہ کوئی بھی عوامی عوضہ رکھنے کے لیے ناہل قرار دے دیا ہے فیصلے کا اعلان ہائی کورٹ بینچ کی جانب سے کیا گیا جسے جسٹس خالد رشید نے عدالت میں پڑھ کر سنایا وزیر آزم آزاد کشمیر کو عدالت برخواست ہونے تک کی سزا سنائی گئی کشمیر کے وزیر آزم سردار تنویر علیہ السکو نے چند دن قبل کشمیر کی عدلیہ کے بارے میں تنقید پر مبنی بیان دیا تھا جس پر انہیں آج کشمیر کی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ نے الگ الگ طلب کر رکھا تھا منگل کی دوپہر کو وزیر آزم تنویر علیہ السلام آباد سے ہیلیکاپٹر کے ذریعے ریاستی دارالحکومت مظفر آباد پہنچے اور کشمیر ہائی کورٹ میں پیش ہوئے اس کے بعد عدالت نے ان کے بیانات سے متعلق کچھا تو انہوں نے تسلیم کیا کہ یہی انہی کے بیانات ہیں اس کے بعد ہائی کورٹ نے انہیں سپریم کورٹ میں پیش ہو کر واپس آنے کا حکم دیا جب ترویر علیہ السلام خان واپس ہائی کورٹ میں پیش ہوئے تو عدالت نے انہیں توہین عدالت کے جرم میں سماعت ختم ہونے تک کی سزا سنا دی آزاد کشمیر ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق سردار تنویر علیہ السلام کو وزیر آزم کے عہدے سے فارغ کر دیا گیا ہے قانون ساز ایسمری کو نئے وزیر آزم کا انتخاب کرنا ہوگا تاہم سردار تنویر علیہ السلام کو فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ آزاد کشمیر میں اپیل کرنے کا حق حاصل ہے وزیر آزم آزاد کشمیر نے عدالت سے معافی کی استعداد کی تاہم عدالت نے معافی کی درخواست مسترد کر دی واضح رہے کہ آزاد کشمیر کی تاریخ میں پہلی بار کسی وزیر آزم کو توہین عدالت پر نائحل قرار دیا گیا ہے یاد رہے کہ وزیر آزم آزاد کشمیر سردار تنویر علیہ السلام نے چند روز قبل آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے ججز کے خلاف دھوہ دار تقریر کی تھی انہوں نے کہا کہ اگر کوئی قانون ساز اسمبلی کے اختیارات کے خلاف آیا تو وہ اپنی نوکری سے جائے گا اپنی حدود میں رہیں پارلیمنٹ کے معاملات میں مداخلت نہ کریں بعد ازاں وزیر آزم آزاد کشمیر نے اسلام آباد میں ویل فیر آرگنائزیشن کی تقریب میں بھی متنازر تقریر کی تھی سردار تنویر علیہ السلام کا کہنا تھا کہ ہم کام کرنا چاہتے ہیں مگر عدالت سٹے پر سٹے دیے جا رہی ہے ہم کوئی پروجیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس پر حکم امتنائی آ جاتا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ سڑک چلتے لوگوں کو بلا کر سٹے دیے دیا جاتا ہے ان کا یہ جملہ بار بار کوڈ بھی ہوا میں ججز کا دھوان نکالوں گا پی ٹی آئی رانوما فواد چودری نے سردار تنویر علیہ السلام کی ناہلی پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ آزاد کشمیر کا وزیر آزم ہو یا پاکستان کا عدالتی فیصلوں کا احترام ضروری ہے عدالت نظام کو تبہ کر کے ملک نہیں چل سکتے انہوں نے کہا کہ وزیر آزم آزاد کشمیر عدالت سے معافی مانگیں امید ہیں انہیں سپریم کورٹ سے ریلیف ملے گا وزیر آزم پاکستان اس فیصلے سے سبق خاصل کریں واضح رہے کہ گزشتہ روز آزاد کشمیر کی آلہ عدالتوں نے وزیر آزم سردار تنویر علیہ السلام کو عوامی جلسوں میں اپنی تقریر میں آلہ عدلیہ کے بارے میں توہین آمیز ریمارس کے حوالے سے وضاحت کے لیے الگ الگ نوٹس بھیجے تھے ان کے پرنسپل سیکٹری کے ذریعے بھیجے گئے نوٹس میں سردار تنویر علیہ السلام کو آج مزفر آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں الہدہ الہدہ طور پر پیش ہونے کی ہدایت دی گئی تھی نوٹس میں کہا گیا تھا کہ گزشتہ چند ماہ سے وزیر آزم عوامی جلسوں اور تقریر میں آلہ عدلیہ کو نشانہ بنا رہے ہیں انہوں نے آلہ عدالتوں کے ججوں کو دمکی دیتے ہوئے انتہائی تزہی کا عمیز اور ناشائستہ زبان استعمال کی ہائی کورٹ کے نوٹس کا مطلبی لگ بھگ انہی مشاہدات پر ممبری تھا جس میں کہا گیا تھا کہ وزیر آزم تنویر الیاس نے براہ راست آلہ عدلیہ کو دمکی دی ہے ایک جلسے عام میں ان کی تقریر کی زبان انتہائی تزہیق آمیز نامناسب اور ناشائستہ الفاظ پر مشتمل ہے نوٹ میں مزید کہا گیا تھا کہ سردار تنویر الیاس کا نا صرف تازہ ترین بیان بلکہ گزشتہ کئی مہینوں کا ٹریک ریکارڈ بھی قابل احتراز غیر موضوع اور نامناسب بیانات سے بھرپور ہے خیال رہے کہ آٹھ اپریل کو اسلام آباد میں ایک تقریب کے دوران سردار تنویر الیاس نے بلاواستہ طور پر عدلیہ پر الزام آئیت کیا تھا کہ عدلیہ ان کی حکومت کے عمور کو متاثر کر رہی ہے اور حکم امتنا کے ذریعے وزیر آزم کے دائرہ کار میں مداخلت کر رہی ہے ان نوٹیسز کے حوالے سے اسلام آباد میں کچھ صحافیوں نے سردار تنویر الیاس سے استفسار کیا تو ان کا کہنا تھا کہ میں نے صرف اس بات پر روشنی ڈالی تھی کہ سٹی آرڈرز عوامی افادیت کے منصوبہ پر اثر انداز ہو رہے ہیں یہ بات عدالتوں کی توہین کے مترادف نہیں اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا